گورنر پنجاب سدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا سیاسی صورتحال اور ریاستی اداروں کے خلاف عمران خان کے بیانات کا جائزہ لیا جائے گا کابینہ کو وزلی کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق بریفنگ دی جائے گی آرٹیکل تریسٹی کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سبات آج ہوگی چیف جسٹس عمر حتاب اندیال کی سبراہی میں پانچ رکنی لارزر بینچ سمات کرے گا بابر آوان دلائل جاری رکھیں گے عمران خان کی منحرے فراقین کی ناہلی کے لیے دائر درخواست پر بھی سمات ہوگی الیکشن کمیشن تحریک انصاف فنڈنگ کیس کی سمات آج پھر کرے گا گزشتہ سمات پر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان رازہ نے کہا تھا کہ میرٹ پر فیصلہ ہوگا کسی جماعت سے زیادتی نہیں ہوگی الیکشن کمیشن کسی قسم کا پریشر نہیں لے گا اینے دو سو چالیس قرنگی کراچی میں زیمنی الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخر دن تحریک انصاف ایمکیوم پاکستان پیپلز پارٹی ٹی الپی کے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع پولنگ سولہ جون کو ہوگی نشست ایمکیوم کے اقبال محمد علی خان کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی وفا کی حکومت نے عوام کو بڑا ریلیف دے دیا اقتصاد دیرابطہ کمیٹی کا یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا چینی اور گھی پر سبسیڈی جاری رکھنے کا فیصلہ بیس کلو آٹے کا تھیلہ آٹھ سو روپے میں ملے گا چینی بھی ستر روپے فی کلو میں دستیاب ہوگی گھی پر ایک سو اسی روپے کی سبسیڈی فی کلو دو سو ساٹھ روپے میں ملے گا دوہ زہرہ کے مبینہ اغوا کم عمری میں شادی کا کیس سندھ ہائی کورٹ نے دوہ زہرہ کے والد کی دفعہ پر فریقین کو انیس مائی کے لیے نوٹ زہاری کر دیئے جسٹس محمد اقبال کل ہوڑو نے ریمارکس دیئے مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی عدالت میں بیان دے چکی ہے پاکستان کے افغانستان میں سہلاب سے متاثرہ فرات کے لیے امداد سی بان تھرٹی تیارے پر ریلیف سامان کی دوسری کھیپ مزار شریف بھیج دی گئی سامان میں آٹا چاول چینی ٹینٹ شامن پاکستان میں کرونا کے اکتیس نئے کیسز ریپورٹ چوبیس گھنٹے کے دران مصبت کیسز کی شہرہ صفر اشاریہ دو آٹھ فیصد ریکارڈ ایک سو تین مریضوں کی حالت تشویشناک ملک میں میدانی علاقوں میں شدید گرمی اسلامباد میں رات کو بارش کی پیشک ہوئی کشمیر میں بھی بادل برسنے کی توقع ہو سکھر سمیت سندھ کے کئی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی